تو دوستہ آج کی سیورو میں بات کروں گا کہ بیک گرانڈ وریفکیشن ہوتا کیوں ہیں بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ سر بیک گرانڈ وریفکیشن ہوتا کیوں ہیں تو آج میں اس میں ہی بتا رہا ہوں زیادہ ویڈیو کو لیندی نہیں کروں گا بس ایک یا دو منٹ کا ویڈیو ہے میں بتا دوں آپ کو تو دیکھو پہلی چیز آپ اتنے بڑے ایک اوگنائزیشن کو جوائن کرتے ہو اور وہاں پہ اگر آپ کو اگر آپ کو پچاس ہزار کا لیپ ٹاپ دیا گیا ٹھیک ہے یہ میں بات کروں ایک فریسر کی اگر آپ کو پچاس ہزار کا لیپ ٹاپ دیا گیا اور آپ کل سے نہیں آئے تو تو ہو گیا کمپنی کا کام ایسے اگر دس لوگ کر دیں تو پچاس ہزار سے آپ کاؤنٹ کر لو دس لوگوں کا سمجھ رہے ہو تو دس لاکھ کے آس پاس ان کا لاؤس ہو گیا تو پہلی تنگ وہ اس وجہ سے بیک گرانڈ وریفکیشن ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے کوئی بھی ایسیٹس کوئی بھی ایسیٹس ہو آپ اسے چھوڑا کے گھر مت لے جاؤ اگر آپ چھوڑا کے لے جاتے ہو تو آپ پہ وہ لیگل کیس کر سکیں جو کی اگریمنٹ پہ ہوتا ہے جب آپ آفر لیٹر پہ سائن کرتے ہو سیکنڈری اگر آپ ایک ایک ایکسپیرینس کانڈیڈیٹ ہو تو آپ کا ایکسپیرینس وریفائی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو یا آپ نے سچ میں کام کیا ہے کی نہیں کیا ہے یا فیک ہے تو مطلب اس وجہ سے آپ کا ایکسپیرینس لیٹر کا بیک گراؤن وریفیکیشن ہوتا ہے انکروڑنگ سیلری سیلری میں پریویس کمپنی آپ کی سیلری کبھی ڈسکلوز نہیں کرتی لیکن آپ کو وہ اس میں دیکھ جاتا ہے آپ کا جو پی اپ بغیرہ کرتا ہے یا آپ لاش تری منت کی سیلری سیلے وغیرہ بیشتے ہو تو وہ اس میں ان کو سو ہو جاتا ہے اور جو تھرڈ سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی کرمنیل ریکارڈ تو نہیں چلough پتہ چلے کوئی اپکے پر kiç چلernen ہو آپ کو تاریخ پہ جانا ہو یا آپ تاریخ پہ جاتے ہو اس طریقے کا کوئی کرمنیل ریکارڈ تو نہیں چل kilow commission ہوتا ہے یہ جو تین چیزیں منالی ہوتی ہیں صرف اس وجہ سے بیک گراؤن وریفیکیشن ہوتا ہے اور کچھ نارمل ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ فل کرتے ہو اپنے اپنے اپلی کیسن فارم پہ بیجی بھی کے تو وہ نارمل ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس سے زیادہ ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے مینلی یہی تین کام ہوتے ہیں تو بس یاد دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک سیئر اور چلنے تو سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شبا محمد تو اپنی نیکس ویڈیو میں have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جائے بھارت and be safe